اسلام علیکم میرے پیارے گوئنگ کنز امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیارت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق نمبر ایک جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ماں کا خواب ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو آج ہم اس حوالے سے کتابی کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مصرے مکمل کیجئے یہاں ادھورے کچھ مصرے دیئے گئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سبق سے نظم کو ایک بار پھر سے پڑھ کر ان مصروں کو مکمل کرنا ہے یاد رکھیں یہ کتابی کام ہے تو یہ سب کچھ آپ لوگ اپنی درسی کتاب پر ہی کریں گے نوٹ کتاب سے سبق کو پڑھ کر اوپر دیئے گئے مصروں کو مکمل کیجئے اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے الفاظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہ آپ کاپی پر کر سکتے ہیں یہاں پر چار الفاظ دیئے گئے ہیں استراب، محال، عجل، پیجو عطاب ان چاروں الفاظوں کے معنی آپ لکھیں گے اور ان کو جملوں میں استعمال کریں گے اس کے بعد ان لفظوں کی متضاد لکھئے یہ کام آپ کتاب پر ہی کریں گے جو یہاں پر الفاظ دیئے گئے ہیں ان کی متضاد لکھنے ہیں جو کی معنی لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کیا کریں گے آپ ہی اپنی درسی کتاب پر ہی اتاریں گے اس کے بعد عملی کام ہے نظم کو کھلاصا اپنے الفاظوں میں لکھئے جونکہ آپ نے نظم پڑھی ہوئی ہے ماں کا خواب آپ لوگ نے نظم پڑھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے الفاظوں میں اس کا خلاصہ لکھیں گے یہ کام آپ اپنی کوپی پر ہی کریں گے اس کے بعد پڑھئے سمجھئے اور لکھئے پڑھئے پہلی ماننے والا بنانے والا دیکھنے والا اب سمجھئے یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں اس میں فائل کہتے ہیں جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اب آپ کو لکھنا ہے کیا لکھنا ہے پانچ اس میں فائل والا کے ساتھ بنائی گے یہ سوال آپ خود سے کریں گے جن کے پیچھے والا آئے گا اس میں آپ کو ویسے پانچ اس میں فائل الفاظ بنانے ہیں صرف پانچ اور یہ سارا کام آپ اپنی کوپی پر کریں گے جو کتابی کام ہے وہ کتاب پر ہی کیا جائے گا میرے پیارے گوئنگنز آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم